دہشت گردی عدالت اسلام آباد دہشت گردی عدالت اسلام آباد شرط بھی رکھتی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن ریڈر ملک احمد بچر کہتے ہیں گنڈاپور کا معافی مانگنا ان کا ذات ہی فیل ہوگا شیرمن پی ٹی آئی بیرسر گوہر نے کہا انتظامیہ سے دخواست ہے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں رکاوٹیں نہ ہونے پر عبام وقت پر پہنچ سکیں گے اور جلسہ بروقت ختم ہو سکے گا ملک سیاسی صورتحان نائب وزیراعظم اور وزیراعظم ساگرہ کا دورہ امریکہ ملتبی نائب وزیراعظم ساگرہ نے آج رات نیو یورک کے لئے روانہ ہونا تھا ذرائع کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سامیٹ آف دی فیوچر میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کرنا تھی سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت جسس منیب اختر تین رکنی جزیس کمیٹی سے باہر چیف جسس قاضی فائزیسہ نے جسس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا جسس امین سینر اور ٹیلس میں پانچ میں نمبر پر ہیں چیف جسس قاضی فائزیسہ کی سبراہی میں پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی کا اجلاس اجلاس جسس امین الدین کی کمیٹی میں نامزد کی کیب بات بلائے گیا اجلاس میں جسس منصور علی شاہ کی ادم شرکت ذرائع کا کہنا ہے جسس منصور علی شاہ مصروفیات کے باعث شرکت نہیں کر سکے اجلاس بغیر کاروائی پیر تک موقع گزشتہ روز ملدوی ہونے والے اجلاس کے اجنڈے میں آرٹیکل ترے سٹے نظر ثانی اپیلیں تھی سادر آسف علی زردائی نے گزشتہ روز ہی سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر درمینی آرڈیننس دوہزا چوبیس پر دستخد کر دیئے تھے آرڈیننس سے مقدمات مقرر کرنے میں چیف جسس کا اختیار بڑھ گیا چیف جسس سپریم کورٹ کے سینئر جاج اور چیف جسس کے مقرر کردہ جاج پر مشتمل کمیٹی کیس مقرر کرے گی اس سے پہلے چیف جسس اور دو سینئر ترین ججوں کا تین لکنی بینچ مقدم میں مقرر کرتا تھا پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کتابیں ہیں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ جسس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ ٹیکس سے متعلق فیصلے میں کہا گیا کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتا ہے مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے قانون کے ماضی سے اطلاق سے فارکین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں اس حوالے سے جو مسعودہ ہمیں دیا گیا تھا اس وقت تک تو ان کے پاس اکسریت نہیں تھی اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسعودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں جی یو آئی حکومتی مسعودے سے متفق نہیں حکومت کو غلط قانون سازی سے روکیں گے آئین یا کسی ادارے کو تحس نحس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مولانا فضل رحمان کے ملتان میں پریس پانفنس کہا آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اتفاق رائے موجود ہے مگر بدلیت ہی نظر آ رہی ہے افسوس ہوا کہ مجفزہ آئینی ترامیم میں انسان حقوق کا دائرہ محدود کر دیا کیا آئینی ترامیم کے مسعودے پر اتفاق رائے کے لیے ہفتہ دست دن لگ سکتے ہیں بلاول بھٹو سے ملاقات میں تیہ ہوا کہ وہ اپنا مسعودہ دیں ہم اپنا مسعودہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی اور ان کا انحسا جی یو آئی فے اور عراقین پر تھا مولانا فضل رحمان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی اتفاق رائے کے لیے دوسروں کا مواقف سننا چاہیے جی یو آئی کا آئین سازی میں ہمیشہ مصبت کردار رہا ہے بلاول بھٹو زداری کا کہنا ہے عدالت اصلاحات بہت ضروری ہیں یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے سبابی سے اچھنا چاہیے صدور وزراء اعظم کی تقاریت دیکھیں سب نے عدالت اصلاحات کی بات کی آئینی عدالتوں کو تا کام ہی نہیں کہ کسی کو جیل بھیجے پی ٹی آئی چاہتی ہے عدالتی نظام چلے نہ پارلیمان سپیکر قوم اسمبلی کے آئینی ترامیم پر حکومت اور آپوزیشن میں مسالحت کرانے کی پیشکش کہا حکومت چاہے تو پارلیمانی امور پر حص پر اقتدار اور حص پر اقتلاف کو اکٹھا بٹھا سکتا ہوں پارلیمانی ریپورٹرز اسیسیشن کے وفظ گفتگو میں کہا ارکان کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی ریپورٹ تیار ہو چکی جلد مکمل ریپورٹ تیار ہو جائے گی پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری کا واقعہ بدقسمتی پر مبنی ہے پرڈکشن آرڈر کسی سے مشاوت کے بغیر خود جاری کیے اتدائی ڈرافٹ تھا کراچی کے سارفین کے لیے فی یونٹ بچھلی مزید مہنگی ہونے کا امکان کیا الیکٹرک نے نیپرا سے اگس کے فیول ایڈجسمنٹ چارجز قمت میں اکی آون پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی نیپرا کی درخواست بسماعہ تین اکتوبر کو ہوگی کیا الیکٹرک نے جولائی کی ایڈجسمنٹ کے لیے بھی تین روپے نو پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ رکھا ہے بین الخوامی پرادری غزہ میں اسرائیلی حملے رکھنے میں ناکام اسرائیلی فوسز کی بماری میں چوبیس گھنٹے میں چوالیس فلسطینی شہید رفا میں دو گھروں پر بمباری میں تین بچوں سمیہ تیرہ فلسطینی شہید ہوئے وسطی غزہ میں نو اور شمالی غزہ میں چھے فلسطینی جان سے گئے مغربی کنارے میں اسرائیل کی پرتشدد کاروائیاں جنین میں اسرائیلی فوسز کا محاصرہ اوڈن میں غزہ اور لیبنان سے اصحار اکچہتی کیلئے ہزاروں افراد گرے لی فوری چنگمندی کا متارکہ امر کوٹ میں مبینہ توہین مذہب کے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کو مہار کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت آئی جی سن نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی سیول اسپتال کے ڈاکٹر پر توہین آمیز مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا الزام تھا ملزم پر ذکریہ مسجد کے خطیب کی مدائیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ڈاکٹر شاہ نواز نے ویڈیو پیغام میں توہین مذہب کے الزامات کو بے بنیاد اور قتل کی سازش کرا دیا تھا پولیس نے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کی مقابلے میں ہلاکت کا دعویٰ دیا فیصلہ باق میں باق نے دو کم سن بیٹیوں کو قتل کر دیا ملزم گرفتار بیان میں کہا بیوی گھروں میں کام کرتی تھی تلاف لے کر بچیاں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتا تھا بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کریں غیب پکتونخواہ میں بھی روحہ سال پولیو کا پہلا کیس زامنے آ گیا زلہ محمد سے تعلق اکتے والی نومہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق وزیراعالہ علیہمین گناپور کا معاملے کی انکوائری کا حکم سیکرٹی صحت کو ڈی ایچ او اور کوارڈینیٹر کو موطل کرنے کی ہدایت لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں رشوت کا بازار کرم سرعام کی ٹیم کا لیسکو کے دفتر میں اسٹینگ آپریشن ڈیپیٹی ڈیریکٹر لیسکو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار ڈیپیٹی ڈیریکٹر نے دو لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی پولیس سے ملزم کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ڈیپیٹی ڈیریکٹر لیسکو سے رشوت کی راکم بھی برامت کر لی گئی بیروت کے جنوبی علاقوں میں فضائی حملے امبات کی تعداد شہدہ ہو گئی لیبنان میں دھماکوں پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ہنگام اجلاس لیبنان میں دھماکے عالمی قوانین کی خلاف برسی قرار مواصلاتی آلات کے دھماکے جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں لیبنانی صفارتکار کا کہنا تھا کہ مواصلاتی آلات کے دھماکے اسرائیلی دہشتگرد حملہ ہے یو این ہائی کمیشنر نے کہا بے ضرر آلات کا بطور بابی ٹرپ استعمال انسانی حقوق کی خلاف برسی ہے امریکی صدارت ایریکشن کے لیے تین بیاستوں میں ابتدائی ووٹنگ کا آغاز ملیسوٹا ساؤڈ ڈکوٹا اور ورجینیا میں ووٹنگ کاملا ہیرس کا میل ان بیلٹ سے فائدہ اٹھانے پر زور ٹرام کے تحفظات کہتے ہیں محکمائے ڈاکتہ یا نمی نائلی کے باعث لاکھ ووٹز آیا ہو سکتے ہیں پوسٹ مارٹم جنرل نے کہا کہ ہم شہریوں کے ووٹ پہنچانے کے لیے تیار ہیں دیمکرر صدارت ای امیدوار کاملا ہیرس کا انتخابی دور میں پیچھے ہونے کا اعتراف میڈیسن و جلسل سے خطاب میں کہا یہ واضح ہے کہ ہم انتخابی دور میں پیچھے ہیں آپ الیکشن پوسٹ پر توجہ نہ دے اور انتخابی مہم کے لیے خوب محنت کریں ہمیں اپنی محنت سے صدارت ای الیکشن جیتنا ہے ہم واپس نہیں جا سکتے بولین ٹرام کا دوبارہ بائٹ ہاؤس پہنچنا امریکی عوام کے لیے خطر نہ کھکا آمریت پسند ٹرامپ آئین کو منصوب کرنے کی تجویز تک دے جکا ہے بالی مشکلات کا شکاہ سویر لنکا میں اس صدارت ای انتخابات کے لیے ووٹین جاری سادر رانیل وکرما سنگھے سمیت 38 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ ویجسٹڈ ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے الیکشن نتائش کا اعلان کل متبک کے چیمپینز وانڈے کپ کے آٹھ میں میچ میں بھی روایت نہ بدل سکی ناقابل شکست ٹیم مارخوز نے بھی حدف کے تاقب میں ناکامی لائنز نے پینسس رنز سے ایونٹ میں پہلی کامیابی سمیت لی مارخوز 36 رنز کے تاقب میں ناو وکٹ پر 332 محدود رہے ایونٹ میں آج ستالینز اور پینسرز ہم میں سامنے ہوں گے تمام میچ دیکھ یہ سپورٹس پر بڑا ہے راز اور افغانستان نے شہاجہ میں تاریخ راکم قدیز انوبی افریقہ کے خلاف انٹرنیشل کرکٹ میں پہلی کامیابی کے بعد سیریز بھی اپنے نام کر دی افغان ٹیم نے دوسرا ونڈے 177 ونز کے بھاری مارجن سے اپنے نام کیا روٹیاز 312 رنز کے تاقب میں صرف 134 پر ڈھیل کر